ایک چیز یہ ہماری مسجد ہے یہ مساجد یہ دین کے قلعے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا احب البلاد علی اللہ مساجدہا پوری زمین ساری کے ساری اللہ کی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا بَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اس ساری زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ جو مجھے ہے وہ فرمایا تمہاری مساجد ہے احب البلاد علی اللہ مساجدہا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے اور جو پیسہ مسجد پر آپ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے آپ نے کمایا مسجد پر خرچ کر دیا آپ اگر اپنے پیسے کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں یہ یوں کہوں اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو میرے دوست مسجد پر خرچ کریں مسجد پر خرچ کرنے سے آپ کا پیسہ آپ کا مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور آپ اللہ کے محبوب مندے بن جائیں حضور کی ترجیحات کا فرق دیکھیں تھوڑا سا ہماری ترجیحات میں کیا ہوتا ہے ہم اچھا گھر بنائیں اچھی سواری ہو لیکن حضور کی ترجیحات دیکھیں حضور جب مدینہ میں تشریف لائے ابھی شہر مدینہ میں نہیں پہنچے قبا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی اور صرف تعمیر نہیں بلکہ حضور بعد میں اس کا اتنا خیار رکھا کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے ہر جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد قبا تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعہ نماز نفل پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے مدینے میں میں نے تعمیر کی اے اللہ اس مسجد میں اگر کوئی بندہ آ کر دو رکعہ بھی نفل پڑھ لے اے اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب اتا فرما دینا اب بھی جو بندہ مسجد قبا میں جا کر دو رکعہ نفل پڑھتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے یہ کیا ہے یہ مسجد کا خیام رکھنا ہے اور میرے دوست یہ پکی بات ہے جو بندہ مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن سات لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے قیامت کا دن یہ زمین ملڈی کی نہیں ہوگی تانبے کی ہوگی سورج ہم سے تیس کروڑ اجائی پر نہیں ہوگا سوا نیزے پر ہوگا اس دن یہ چھتوں کا سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا فرمایا سات بندے ایسے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹھکا رہتا ہے مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے مسجد میں کیا ہوگا کیا ہوگا نہیں اس کا مسجد کے اندر عبادت کرنے کو اور مسجد کی خدمت کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے ایسے بندے کو کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور فرمایا جو بندہ دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے اس نے کئی نیک عمال کیے پھر بھی اس کو سکون نہیں ملا وہ بندہ مسجد کے آ کر خدمت کرے اللہ مسجد کی خدمت کے برکت سے اس کو دن کا سکون عطا فرما دے ہمارے اپنے گاؤں کی میں بات کروں مسجد کی تعمیر کا کام ہوا ایک بزرگ آدمی اس نے کہا جی میں بڑھ چڑھ کر کام کروں گا اور اس نے کام کیا میں نے خود اپنے بچپن میں اس کو دیکھا تین سال لگے مسجد کی تعمیر میں جب بھی دیکھا ہم مسجد میں جب صبح شام پڑھنے کے لئے جاتے جب بھی دیکھتے وہ بابا جی مسجد میں کسی نہ کسی کام میں لگے ہوتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ عرصے کے بعد ابھی دو سال پہلے کی بات ہے ہمارے اپنے وہاں گاؤں کے قبرستان میں جب قبر کشائی کر رہے تھے تو ان کی قبر کے ساتھ ایک جگہ خالی تھی جب وہاں قبر کھو دی تو ان کی قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹی اور قبر کھل گئی تھوڑی سی جو وہاں قبر کھو دنے والے تھے ان میں سے تین بندوں نے مجھے خود بتایا اور وہ بڑے معتبر آدمی تھے جنہوں نے بتایا انہوں نے کہا میں نے میت کو دیکھا بلکل اسی طرح صحیح سالم اور اتنی خوشبویں آ رہی تھی اتنی خوشبویں آ رہی تھی فرمایا اس سے پہلے کبھی ہم نے اس جیسی خوشبو نہیں سنی یہ مسجد کی خدمت کا صلاح ہے